اجرین جمعہ اللہ کی جانب سے ہونے کی اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی اقتلاف موجود نہیں ہے اور اللہ نے کئی جگہ کہا قرآن میں کہا کہ اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی ہے اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے جو ایک بار کہہ دیا کیونکہ وہ عالم الگیب ہے وہ سب جانتا ہے تو ایک بار کہہ دیا اس کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی وہی بات حق ہوتی ہے اور اس کے قانون میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی چاہے وہ اس دنیا کو بنانے کا اس کا سسٹم ہو جو چل رہا ہے یا کائنات کے اندر جو چل رہا ہے اس میں کسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اس کی باتیں مکمل ہوتی ہیں لیکن کائنات کے اندر یہ پوری جو یونیورس جس کو ہم کہتے ہیں برامان جس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر اور جمین میں ہر ذرے میں تبدیلی ہے ہر چیز ہر وقت ہر لمحے بدل رہی ہے ہر چیز کے اندر انسان پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی اکمر بڑھتی جا رہی ہے اس کی جسم کی حیت بڑھتی جا رہی ہے اس کے بال بڑھتے جا رہے ہیں ناکن بڑھتے جا رہے ہیں اس کے اندر بیماریاں بڑھتی جا رہی ہے کوئی بیماریاں تو صحت مند ہوتا جا رہا ہے یعنی ہر چیز میں تبدیلی ہے کوئی چیز ٹھڑی ہوئی نہیں ہے پانی آپ دیکھیں کہ وہ بہتا ہی رہتا ہے ایک جگہ استھیر نہیں ہے ہر چیز جو بھی کائنات کے اندر ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے کئی لوگ جو سائنس ہی ہوتے ہیں یعنی ویجیان کو ماننے والے ہوتے ہیں جو اللہ گاڑ کسی پر یقین رہی رکھتے ہیں ناستک جن کو ہم کہتے ہیں جس کے اندر دو ناستک بڑے دھرم ہیں دھرموں بھی کہلاتے ہیں جو ناستک ہوتے ہیں لیکن دھرم بھی ہوتے ہیں اس میں ایک بود اور ایک جیب یہ ناستک دھرم ہیں دھرم ہیں لیکن ان کے اندر عشور وعد نہیں ہے اللہ کو گوڑ کو کسی کو نہیں مانتے تو یہ بھی یہ کہتے ہیں اور سائنس بھی اس بات کوئی کہتی ہے کہ ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے اور پھر اگر ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے دنیا کے اندر تو کوئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر نا قابل تبدیل کوئی ایک ایسی شکتی ہو کوئی ایسی سکسیت ہو جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو تو ایسا کوئی نہیں ہو سکتا اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ مکمل ہے اللہ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے باقی جو چیزیں اس نے بنائی ہے اس میں ہر وقت تبدیلی ہوتی ہے لیکن اللہ مکمل ہے اس کے اندر یہ سا نہیں کہ اللہ کے اندر کچھ موڈیفکیشن ہو کچھ اس کو علم نہ ہو تو پھر آگے کوئی علم آیا وہ پوری طرح سے ہر کچھ جاننے والا ہے تو وہ مکمل ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے لیکن جیسے ناستک اور جو سائنس ویجیان والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں سائنس میں دونوں ہوتے ہیں دونوں طرح کے روگ ہم کو ملتے ہیں سائنس تو ناستک ہوتا ہے جو ایک ویسے سبجیکٹ ہے لیکن سائنس کو ماننے والے سائنٹیس جس کو کہتے ہیں اس میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ آستک بھی ہوتے ہیں اور ناستک بھی ہوتے ہیں دونوں طرح کے ماننے والے لوگ اس کے اندر رہتے ہیں کچھ مانتے ہیں لیکن یہ سب کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر چیز ہر وقت بدل رہی ہے تو ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہوگی جس کے اندر تبدیلی نہ ہو تو اس لئے اللہ نہیں ہے عشور نہیں ہے گوڑ نہیں ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ حضار 393 آیت نمبر 62 میں اللہ نے جو قانون بنا دیا اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو اس کی باتوں میں بھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اس کے اندر خود کے اندر تو تبدیلی کا سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کچھ بدلا ہو آئے لیکن پھر بھی دنیا کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے تو یہ ایک وصول اس نے دیا کہ دنیا کے اندر ہر چیل تبدیل ہو رہی ہے تو دنیا میں ہر چیز کائنات میں ہر چیز میں بدلاؤ ہے لیکن یہ وصول کے اندر کبھی بدلاؤ نہیں ہوگا کہ ہر چیز بدل رہی ہے یہ ایک وصول ہو گیا کہ ہر چیز بدل رہی ہے تو یہ تو چلتا ہی رہے گا قیامت تک تو یہ قانون کس نے بنایا اللہ نے بنایا ہے کہ ہر چیز بدل رہی ہے تو اس قانون میں تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ یہ اس کی کہہ ہوئی بات تو اس کی کہوئی باتوں میں بھی تبدیلیں نہیں ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ناستک ہوتے ہیں جو سائنس کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ آج لوگ کئی مسلمان بھی اگر مسلم بھی اور اگر امریکن ملکوں میں دیکھیں تو وہاں پر ناستکتہ ایک بہت بڑا ایک دھرم بن کر اوبر رہا ہے سب سے زیادہ اگر کسی چیز میں بڑھو تڑی ہے ہم سے کہا جاتا ہے بھئی اسلام بڑھ رہا ہے ہندو والے کہہ رہے ہیں بھئی ہندو دھرم بڑھ رہا ہے ہیسائی کے ہیسائیت بڑھ رہا ہے لیکن اس سے زیادہ جو بڑھ رہے ہیں وہ ہے ناستکتہ لوگ ناستک ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ جو سوال کر رہے ہیں وہ سوال دینی جو رہنوما ہے ان کے جواب ان کے پاس نہیں ہوتے تو جواب نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے لوگ ناستکتہ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ نہیں جواب ہی نہیں ہے یہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے اور یہ بلگو انسائنٹیفک بات ہے تو پھر یہ کتاب بھی ایسا ہی ہے وہ سب ناستکتہ کی طرف جاتے جا رہے ہیں کیونکہ سائنس جو ہے وہ اس چیز پر گھوڑ کرتا ہے اس چیز پر کھوچ کرتا ہے ڈسکوری کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کوئی بھی چیز یہ گھوم کیسے رہا ہے یہ پانی کیسے آ رہا ہے یہ فلا چیز میں کیسے ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے آگ کیسے جلتی ہے فلا فلا جو بھی یہ کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس پر سائنس تیکیک نہیں کرتا اور اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ گھوڑ کرو یہ کیوں ہو رہا ہے یہ چیز ہم نے بنائی تو کیوں بنائی یہ سورج ہم نے بنائی تو کیوں بنائی کیسے بنایا ہو نہیں کہا کیسے تو اللہ نے بتا دیا ہم نے کیے دیا ہو جا تو ہو گیا ہو تو کیسے کی آپ خوچ کرتے رہے نا لیکن کیوں بنایا مقصد کیا ہے بنانے کا اس پر گھوڑ کرو اس کے لئے تم کو بھیجائے تم کو کیوں بنایا جانور کو کیوں بنایا انسان کو کیوں بنایا جمین کو کیوں بنایا پانی کیوں بنایا کیوں بنایا اس پر گھر کرو کیسے بنایا وہ معنی نہیں رکھتا کیوں بنایا کس مقصد کے تحت بنایا تو یہ ہے سائنس روح کو بھی نہیں مانتی کیوں کیونکہ وہ اللہ کو بھی اور خدا کو بھی اشور کو اس لئے نہیں مانتے کہ ہم نے دیکھا نہیں تو دیکھا ہی نہیں تو مانے کیسے روح بھی نہیں دیکھتی ہے تو آتما روح کچھ بھی نہیں ہوتی ہے اس کو بھی نہیں مانتے تو دونوں چیزوں کو نہیں مانتے لیکن اگر مان لو کسی ایک جوان لڑکے کا بیس سال اٹھارہ بیس سال کے اوپر کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کو پھر ہم ہسپیٹال لے جائیں ہسپیٹال جا کے وہ پھر ڈاکٹر سے کہیں سب ڈاکٹر کہیں کہ پس تھوڑی دیر پہلے لی آتے ہم اس کو بچا لیتے اب تو مر گیا تو ہم ان سے پوچھے کہ بھی تھوڑی دیر پہلے لی آتے کیا کر لیتے بولے وہ اس کے دیماغ کے اندر جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے خون کا تھکا جم گیا تھا آپریشن کر کے نکال دیتے بلڈ چالو ہو جاتا ہے دے جاتا جندا یہ نس کڑ گئی تھی جوڑ دیتے خون بہرہ تھا بچ جاتا اس کے اندر لیکن اس کے بعد تو بھئی یہ ایک مشین ہو گئی آپ اس کے اندر سے کچھ چیچ فز گئی تھی تو اب نکال کے اس کو چالو کر دیتے تو اب یہ مر گیا تو ابھی بھی نکال لو کھول لو اور وہ کلات جو جم گیا وہ نکال دو کچھ نسے جو ہیں تو جوڑ دو بلڈ ڈال دو اس کے اندر پیسی فائر آتا ہے ہارٹ کے اندر ہارٹ بند ہو گیا وہ لگا تو چالو ہو جائے گا کیا ہو جائے گا نہیں ہوگا تو کیا چیز تھی اس کے اندر جو چلی گئی جس کے وجہ سے یہ مر گیا اگر مشین ہے تو پھر جندہ ہو جانا چاہیے تھا واپس لگا تو جو پارٹس خراب ہو لیکن وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو ہے واپس تو نہیں کر سکتے یہ بات تو ان کو بھی پتا ہے یہاں جا کے وہ ہاتھ پھر ان کے تھنڈے پڑ جاتے ہیں بولے ہاں یہ تو نہیں کر سکتے تو پھر وہ لیکن اس کو مانتے نہیں کہ روح کو دیکھا نہیں کچھ تو نکلا تھا اس کے اندر تب ہی تو مرا یہ تو باقی تو سب چیزیں موجود تھی دوسرا ایک بوڈی پارٹ جو مرا ہوا ہے اس کے پارٹس نکال کے اس میں ڈال دا نہیں چلے گا تو کچھ تو اس میں نکلا تھا تو ایسا جروری نہیں کہ جو دیکھا جائے تب ہی مانا جائے یہ کوئی وصول نہیں ہوتا ہے اب وہ دیکھا نہیں نہیں مانتے لیکن سائنس ایک چیز یہ کرتی ہے کہ وہ اس چیز کو مانتی ہے سائنس کا تیز اوڈا وصول ہے وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ کسی چیز پر کسی نے تحقیق کی تو تحقیق کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ ایک نے کہا میں نے تحقیق کی اور ایسا ہوتا ہے تو وہ اس کو نہیں مانتے جس نے تحقیق کی اس کے بعد ہر آدمی اس پر تحقیق کر سکے اس کے بعد وہ مانیں گے ہر آدمی نے کر لیا یہ بات پھر فروپ ہے یہ فیکٹ ہو گیا اس کو مانیں گے کہ سائنس اس بات کے وصول پر چلتی ہے اور سب سے مشہور تھیری آپ سب جانتے ہیں آج کل تو بچے تو خاص جانتے ہوں گے بگ بین تھیری یہ سب سے مشہور تھیری ہے یہ پڑھائی جاتی ہے کہ ہم نے ایک خوچ کر لی دنیا کیسے بنی تھی بگ بین تھیری کی قرآن میں بھی جکر ہے سورہ امبیاء میں اس کا تو انہوں نے یہ کہ ہم نے خوچ کر لی کیسے بنی تھی تو اس کے لیے انہوں نے پہلے تو کہتے تھے کہ ایک دارک میٹر ہوتا ہے ایک دارک انرجی ہوتی ہے اور اس سے بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی چلتا چلا گیا دنیا اس سے بن گئی یہ کائنات اس سے پھیل آ رہے ہیں جبکہ جو ہے ابھی حاجیر میں ایک سال پہلے ان کا انتقال ہوا ایک مسہور سائنٹسٹ تھے ان کا IQ level سب سے زیادہ تھا دنیا کے اندر اسٹیفن ہاکنس ان سے جب پوچھا گیا آخر ہی ان کا انٹرویو ہے اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا بگ بین سے پہلے کچھ تھا کیا تو انہوں نے کہا کچھ نہیں تھا لیکن سائنسز بات کو مانتی ہے کچھ ہوگا تو کچھ بنے گا بگیر کچھ ہوگا کچھ نہیں بن سکتا مٹی ہوگی تو گھڑا بنے گا دودھ ہوگا چائے بنے گی بیج ہوگا تو پیڑ ہوگے گا کچھ ہوگا تو کچھ بنے گا لیکن وہ اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس بگ بین سے پہلے جس کو آپ سنگلریٹی کہہ رہے ہیں جس کو اپنے دارک میٹر مان رہے ہیں جس کو انہوں نے انہوں نے کیا اس سے پہلے کچھ تھا وہ نہیں تھا تو پھر بیجیان کی بات ہی ختم ہوگا کچھ سے ہوگا تو کچھ بنے گا تو کچھ تھا ہی نہیں تو پھر بنا کے سے تو کوئی تو تھا جس کو بھی آپ مانتے ہیں وہ تو اس وجود کو لانے والا تو اگر اس پہ گور کرتے بجائے اس کے کہ کیسے ہوا کیوں ہوا وجہ پہ گور کرتے تو پھر وہ ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑتا کیونکہ کیوں ہوا کس مقصد کے تحت ہوا سائنس پہلے مانتی تھی کہ جو باقی چیزوں کو گول مانتی ہے جمین گول ہے سورج گول ہے چاند گول ہے لیکن وہ کہتی جو کائنات ہے جس کے اندر یہ سب ہیں وہ فلیٹ ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ گول ہے اب نئی تیکیک میں کہہ رہے ہیں گول ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا تو سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیتیس کے اندر کہ سب ایک اس گولے کے اندر سب تیر رہے ہیں تو یہ بھی ہم کو قرآن سے ملتا ہے تو سائنس جو ہوتا ہے وہ کسی چیز پر کیا کرتا ہے پھلے سپوز کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوا گڑیت کے اندر پڑے ویسکول میں گئے جب کسی چیز کا حل نہیں ہوتا کسی سوال کا تو ہم کیا کہتے ہیں ادھارن مانا کی فرج کرو یا ہم کسی کو سناتے بھی نا کچھ سمجھانے کے لیے اچھا فرج کرو ایسا ہے تو بلے ہے نہیں لیکن فرج کرو فرج کرنے سے بات سمجھ بھی آجاتی تو سائنس بھی کیا کرتا ہے فرج کرتا ہے کسی چیز کو کہ ایسا ایسا ہوا تھا اس پر فرج کرتا ہے اس کی دیکھیں کرتا ہے اگر ماں تک پہنچ گیا تو ٹھیک نہیں تو پھر کے واپس سے چلو پھر دوسرا فرج کرو ایسے چلتا ہے اگر آپ اس کو یہ بھی کر لیتے ہیں مت مانتے اللہ کے وجود کو لیکن مان لیتے کہ ہاں چلو مانا کی اللہ ہے مانا کی اس کا کلام ہے پھر کرتے تو ہو سکتا ہے کہیں نے کہیں پہنچ جاتے لیکن انہوں نے اس کو مانا کی میں نہیں لیا باقی وہ بے فجول کی چیز لے لی کہ وہاں یہ تھا اس سے اس سے بنا ہوا تو یہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے لئے بڑی دلیلیں ہیں یہ ہم کو جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح سے ناستکتہ بڑھ رہی ہیں لوگ ادھر جا رہے ہیں تو ہم کو ہماری علم کے حساب سے قرآن سے کیونکہ قرآن میں بہت سارے سبجیکٹ ہیں قرآن کا میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ قرآن کا میڈیم عربی ہے اس کا سبجیکٹ عربی نہیں وہ ہر کے لیے اس کے لیے عربی جاننا ضرور نہیں ایک سبجیکٹ اس مزید آپ نے لے لیا جمین کا ایک پانی کا بنسبتی کا جنگل کا آسمان کا یہ سبجیکٹ ہے نا اس کے لیے قرآن کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں جسے قرآن کا ایک واقعہ انیس سو بانوں کے اندر سچ ہوا تھا لیکن یہ مسلمانوں کی وہ کمجوری رہی کہ اس کو بنا نہیں پائے ایسا واقعہ تھا جس کو دنیا حیران تھی قوم آت کا جکر اپنے قرآن میں سنا ہوگا کہ اللہ نے جن پر عجاب دیا تھا بڑے بڑے لوگ تھے پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے اور اللہ نے پھر عجاب بھیجا آندھی آئی اور ان کو ریت میں دبا دیا وہ دب گئے دب کے انہوں کو ہزاروں سال ہو گئے اور اس کا جکر سوائے قرآن کے قرآن میں اٹھارہ بار جکریں قوم آت کا کیسے لوگ کیسے ان کے خندر تھے اتکا بھی جکریں اور یہ اس کے علاوہ دنیا کے کسی کتاب میں نہیں تھا نہ تورات میں تھا نہ بائبل میں تھا نہ ویدو میں تھا کسی بھی مذہب کی کتاب میں نہیں تھا نہ کسی سائنس کی کتاب میں تھا سب قرآن میں تھا اور لوگ اس کے اوپر عیسائی مذہب بھی اڑاتے تھے بولے یہ تو ہی نہیں دنیا کے اندر اور یہ مسلمان لیے گھوم رہے ہیں کونسی قوم آت ایک بھی ثبوت نہیں لیکن انیس سو بانو کے اندر جب خوج ہوئی تو اس کے اندر سے یہ کھندر نکلے اب یہ جب کھندر اس کے اندر سے نکلے ہیں تو اس کے بعد دور درشن پر کہ آج بھی ہم دیکھیں کہ ہم تو میڈیا اور ان چیزوں سے اکتے دور ہیں تو اس وقت ہے تو پھر کچھ بھی نہیں کر پائیں تو اس قوم نہیں کیونکہ یہ پھر ہی ہم کو ماننا جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بائیبل سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیبل سے قرآن کو نکل کر لیا تو بائیبل میں تو تھا ہی نہیں ہے اور ان کو بھی معلوم نہیں پڑھ سکتا تھا تو پھر یہ ہے کہ کسی نے ان کو خبر دی جو اجاب لے کر آیا تھا جس نے اس قوم کو بنایا تھا تو یہ بھی ہے تو ہم کو کئی ایسے میریکل ہیں قرآن کے اندر جو ہم کو بتانے کی جورت ہے سمجھنے کی جورت ہے اس کی تحقیق کرنے کی جورت جس کے سامنے آپ رکھیں گے لا جواب ہو جائے کا آدمی اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے مشر کے اندر دیکھیں گے بڑے بڑے پیرامیڈ ہیں اب پیرامیڈ کے لئے خوج کری انہوں نے کئی سہزاروں سال لگا دیا بولے بنے کیسے اتنی اوپر یہ ٹنوں کے فتر کو لے کیسے گئے ہوں گے اس وقت تو کوئی کرین بھی نہیں تھی پھر اس پر بھی کہانیاں بھی چلی مسلمانوں نے کہانیاں بنائی کہ وہ جن تھے وہ لے گئے انہوں نے بنائی راکشس تھے انہوں نے بنایا ہوگا کس نے کہا جادو سے بنے ہوں گے کچھ ایسے بنے ہوں گے وہ پوری کھانیاں سب کوئی تھی لیکن اس کے بعد ایک چائنہ کے سائنٹیس نے اس کو خوج نکالا اتفاق سے اس کی خوج ہو گئی کہ ایک ایسے بنے وہ کچھ کام کر رہا تھا نیل ندی کے کنارے وہاں کی مٹی تھی وہ مٹی اس کو کچھ چاہیے تھا اس نے ایک توا رکھ کر اس کے اوپر کچھ پانی پینا تھا اس کو کہ وہاں کا پانی بہت کھا رہا ہے تو اس کو بٹھا رہا تھا مٹی کو اس کی تاکہ پانی اوپر سے نکا جائے نمک نیچے دک جائے اور اس کے نیچے آگ لگائی اور آگ لگائی تو کیا ہوا کہ وہ مٹی جم گئی اور اسی جم گئی کہ وہ کھرچنے بھی نہیں آ رہی وہ فتر جیسی ہو گئی وہ ٹوٹنے کو تیار تو پھر اس کے سبج میں آیا کہ یہ فتر اور یہ فتر ایک ہے یعنی کہ یہ پیرامیڈ ایسے نہیں بنے یہ پیرامیڈ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ لوگ یہاں سے مٹی بھر کے لے گئے اور سانچے میں جمع کر اس کے نیچے آگ لگائی فتر بن گیا قرآن میں جکر ہے قرآن میں اللہ نے کہا پھر ان کے تعلق سے کہا جب فیرود نے کہا تھا ہامان سے کہ ہامان جرہ مٹی کے نیچے آگ تو لگا میں موسیٰ کے رب کو دیکھوں چڑھ کے کہ وہ کون ہے کہ نہیں اوپر تو وہ بات سمجھ بھی نہیں آئی بڑسوں سے اب وہ مفسرین اس کے تعلق سے لگتے چلے آئیں بات سمجھ بھی نہیں آگ لگانے سے اوپر دیکھنے سے کیا تعلق لیکن جب بعد میں یہ کھوج ہوئی تو پتا چلا کہ وہ اس لیے کیونکہ وہ اس نے ایک مینار بنائی تھی اور مٹی جماتا جارہا تھا آگ جماتا جارہا تھا اور وہ وادلو تک اس مینار کو لے گیا وہاں جا کر دیکھنے کوشش کری تو یہ بات قرآن کی تو یہ جب ہم کسی کو تو یہ ہے کہ ہم کو ہر چیز جب تک ہم کیسے کی نہیں بجائے وجیان کیسے کے کیوں ہوتا ہے مقصد پر خوچ کرتا تو آگے اور جا سکتا تھا تو ہر چیز کا مقصد ہے چاہے موسم ہو ابھی جنوری فروری کے اندر ابھی تھنڈ چلی جائے گی پر ایسا نہیں ہو سکتا اب کیا آئے گا گھر میں آئے گی اب ایسا ہو جائے کہ تھنڈ کے بعد مارچ سے فیٹھنٹ آ جائے ایسا ہوگا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اللہ کا قانون ہے وہ کرر ہے بدلتا نہیں اس کے بعد پھر بارش آئی تو اللہ نے قانون بنا ہے ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور ہر چیز کے لیے قانون بنا دیا اب ایسا ہی ہوتا ہے کسان نے ایک بیج بویا اب اس نے جا کر ایک بیج بو دیا سنترے کا نارنگی کا اب وہ انتجار کرے کیا پتا کیا پھوٹے گا اندر سے کیکٹس تو نہیں نکل جائے گا یعنی کہ بیج بویا سنترے کا بھبول کا پیڑت نکل جائے ہوگا کبھی ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کا قانون ہے اس نے قانون بنا دیا وہ بدلتا نہیں ویسا ہی ہوگا یہ قانون ایسا ہی چلتا چلا جائے گا تو ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں ہمیں سکری لوگ پڑھتے ہیں قرآن لیکن ہم عربی میں پڑھتے چلے جاتے ہیں عربی میں پڑھا پڑھ کے چلے گئے یا کچھ پڑھتے بھی ہیں اس کے ترجمے کو وہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں یا پھر جو ہے کوئی اس کا جادہ جادہ کہتا فلا فلا آیت فلا سورہ کی فلا آیت یہ بتا جاتے ہیں ریفرنس دے دیتے ہیں لیکن اللہ کی آیات ہر جگہ ہیں ہمارے اندر ہر جمین پر بکری پڑی اس کی آیات قرآن کے اندر ہی آیات نہیں آیت کس چچھ کو کہتے ہیں آیت کہا جاتا ہے نشانی کو تو اللہ کی نشانی تو ہر جگہ مل جائی یہ آپ کو انسانوں کے اندر مل جائی جانوروں کے اندر مل جائی ہر جگہ اللہ کی نشانی آپ کو مل جائی آسمانوں کے اندر اللہ کی نشانی ہیں تو یہ اللہ کی نشانی ہیں تو اللہ کی نشانی کہاں پر ہے قرآن کے اندر بھی ہے تو یہ آیات اسی اقا جاتا ہے نشانیوں کو تو اللہ نے کہا قرآن کے اندر سورہ آل عمران سنوبتی آیت نمبر اکسو نبے میں کہ آسمان اور جمین کو بنانے میں دن اور رات کے بدلنے میں نشانیاں ہیں کس کے لئے اقل والوں کے لئے جو اقل رکھتے ہیں ان کے لئے نشانیاں ہیں اب اقل والوں کے لئے جو اقل کا استعمال کریں گے ان کے لئے ہے جو نہیں کریں گے تو ان کے لئے تو قرآن میں بھی نہیں جو اقل کا استعمال کرے گا تو اس کے لئے تو پوری دنیا میں اس کے جسم میں ہر کیڑے مقڑ میں نشانیاں بھری اللہ کی پانی جمین سب دور لیکن اگر وہ اکلی کا استعمال نہیں کرتا تو قرآن میں بھی پھر اس کے لئے آئے کوئی نشانی نہیں کیونکہ اکل کا استعمال وہ نہیں کرتے اور پھر اللہ نے ایک جگہ یہاں فرمایا سورہ یوسوف کے آیت نمبر 105 کے اندر کہ جمین اور آسمان میں بہت سے نشانیاں ہیں جس سے لوگ مو موڑ کر ایسے گجر جاتے ہیں کنی کاٹ کر چل جاتے ہیں کہ جیسے کچھ دیکھا ہی نہیں پڑھتے تو ہیں اللہ نے کہا کہ جمین اور آسمان کو ہم نے بنایا دیکھو دین رات کے اندر نشانیاں ہیں پرندوں کو نہیں دیکھتے اونٹوں کو نہیں دیکھتے جمین کو نہیں دیکھتے پانی کس طرح برستہ نہیں دیکھتے اتنے ساری اللہ نشانیاں دیا پڑھتا چلا جاتا ہے آدمی ترجمہ بھی پڑھ رہا ہے تو سب پڑھتا چلا جاتا ہے رکتا ہی نہیں گوری نہیں کرتا تو اللہ نے کہا کہ گجر جانا ہم اگر ہمارا کوئی دوست ہو اچھا قریبی رشتہ دار ہو اور ہم کو بجار میں مل جائے ہو اور اگر ہم دیکھ بھی لے اس نے بھی ہم کو دیکھ لیا اس کے بعد ignore کر دیں ہم بات ہی نہیں کریں سلام کلام ہی نہیں کریں دوسری بات آپ سے بات کرے گا وہ دیکھ کے بھی اندیکھی کر رہا ہے آپ سے بات کرے گا نہیں کرے گا تو پھر اللہ کی آیات کو ہم پڑھ رہے ہیں اور ایسے ہی گجر جائیں جس نے کائنات بنائے جس نے ہم کو پیدا کیا تو پھر اللہ نارا جب یہ رشتہ دار نارا جو رہا دوست نارا جو رہا تو پھر یہ تو بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی آیات کو بغیر گوڑ فکر کرے گجر جائیں تو عقل والوں کے نشانی ہیں بہت ساری اللہ نے قرآن میں بتائی اور کئی جگہ اللہ نے بتلائی ہیں ہم دیکھیں سور نحل کے اندر آیت نمبر دس سے آپ پڑھیں آگے تک وہ اللہ نے اتنے رہا ہے کہ تمہارے لیے فائدہ والا وہ بارز برساتا ہے جس کو تم پیتے ہو اس پانی کو اسی پانی سے وہ تمہارے درک تو اگاتا ہے گھاس اگاتا ہے جس کو تم اپنے جانور چراتے ہو اور تمہارے لیے کھیتی ہے اسی سے اس میں جیتون ہیں انگور ہیں اور ہر قسم کے فل وہ اگاتا ہے بے شک لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانی آئیں ہر آیت میں اللہ نے نشانی دیا کہ اس میں دیکھو گور کرو کتنی ساری بڑی نشانی آئیں اور جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے ہیں اس نے سورج چاند تمہارے تابع کر دیا تابع کر دیا مطلب کہ ہمارے حکوم سے سے نکلتا ہم بولا ہی چھ بجے نکل تو نکلے تابع کر دیا مطلب کہ آپ کو ایسا قانون بنا کے دیا کہ آپ ایک سال بعد کب سورج نکلے گا آپ کو معلوم ہے آپ آج سے بتا سکتے ہیں ایک ہزار سال بعد کا بتا سکتے ہیں آج کیونکہ اس کا قانون ہے اس نے بنا دیا اس میں تبدیل ہی نہیں ہوتی اس نے جو قانون بنایا تو اس میں تبدیل ہی نہیں ہوتی ہے وہ ستارے اس کے حکم سے چلتے ہیں اس میں اقل من لوگوں کے لئے کئی نشانیاں کنٹینز آیت کے اندر اقل من لوگوں کے لئے نشانیاں اگر اقل کا استعمال اور ہم کہا کہ اقل کا استعمال مت کرو کم سے کم سو آیت ہے جس میں اللہ نے یہ کہا اولی لالباب کہ تمہارے پاس اقل نہیں ہے پہ انسانی اسے کہے گا جانور سے توڑی کہے گا اقل تو انسان کوئی دی تو تمہارے لئے بہت ساری نشانیاں ہیں بہت ساری چیزیں رنگ ہیں اور مختلف رنگ جمین کے اندر ہم نے فلا رکھے ہیں بے شک نصیت قبل کرنے والوں کے لئے اس کے اندر نشانیاں بھری پڑی ہیں پھر واپس ہوئی کہا کہ بہت ساری نشانیاں بھری پڑی ہیں وہ دریہ کو نہیں دیکھتے اس میں سے تاجہ گوست تم نکال کے کھاتے ہو اس کے اندر سے تم جیورات نکالتے ہو اس کے اندر سے تم تجارت کرتے ہو اور اس کے اندر جو کستیاں چلتی ہیں اور سب تم اللہ کا فضل تلاش کرو اس کے اندر تاکہ تم شکر گجاری کرو تو شکر گجاری یہ ہے کہ ان چیزوں پر گور فکر کرو یہ نہیں کہ اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر جاپ کر رہے ہیں بیٹھ کے بھئی ان پر گور فکر کرو کیا تینے بنائی کائناہ کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی ہر چیز کے اندر مقصد اور واقعی ایسا کوئی نہیں کرتا آیات کہیں اسی جا سکتا ہے اسے کہتے ہیں کہ جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتے اسی کو آیات کہا جاتا ہے تو یمرونہ علیہیہ ایسے گجر جاتے ہیں قرآن کی آیت سے کہ جسے بات ہی نہیں ہے تو یہ آیات ہے اور اگر ایسی ہی گجر جائیں گے تو پھر سجا ملے گی کی نہیں ملے گی اللہ سجا دے گا پھر تم کو قرآن پڑھ رہے ہو اور ایسے ہی گجر جا رہے ہو سوچی نہیں رہے ہو اس کے اوپر تو پھر اللہ کے تم کو گنتی میں نہیں رکھ رہے ہو ایسی پڑھ رہو جیسے پیپر پڑھ لیا تو پھر اللہ کے لئے تو کچھ الگ حقوق ہیں تو پھر اس کا سجا بھی دے گا وہ تو آیات ہی اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے دوسرا کہا ہے کھوج لے تو اس کے لئے وہ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں تبدیلی تو وہ بھی نہیں کر سکتا دنیا کے اندر کسی چیز میں تبدیلی نہیں ہو سکتی یہاں دنیا کے اندر آپ کسی چیز کو مٹا نہیں سکتے یہ بھی آپ بتاؤں آپ کو تاجب ہوگا دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے ایک ذرہ بھی ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے نشٹ نہیں کر سکتے آپ کہیں کہ پیڑ ہے پیڑ کا ہم نے کاغج بنا لیا کاغج ہلکا ہو گیا کاغج کو جلا دے ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا کاغج چھوٹا ہو جائے گا راگ بن جائے گا اور جلا دے اڑ جائے گا اوپر چلا جائے گا بھاپ بن جائے گا واپس نیچے آ جائے گا جس پانی سے بناتا ہے پیڑ جس سے کاغج بناتا ہے واپس وہ ہی آ جاتا ہے اس کائنہ سے کوئی چیز آپ ختم نہیں کر سکتے یہ جمین پر جو ہے وہ ہے یہ اللہ کا موجودہ ہے تو ہم کو گور کرنے کی جوڑت ہے کہ ہم اس کو گور کریں اللہ کی آیت چاروں طرف بکھری پڑی ہر چیز کے اندر اللہ کی آیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پانی برساتا ہے کیسے گور کر لیں وارٹر سائیکل پر آپ پڑھیں اگر وارٹر سائیکل پر قدبے دیں تو چار چار قدبے ہو جائیں سب جو دنیا نے کھوچ کی ہے قرآن نے تو بہت ساری بات کہی وارٹر سائیکل کہ پانی کیا ہوتا ہے پانی کیسے چلتا ہے اللہ نے کہا کہ یہ بھی ایک آپ کو عجیب لگے گا آپ نے کہا بھی سنا نہ ہو کہ جتنا پانی جمین جب شروع ہوئی تھی جتنا پانی اس کے اوپر ہے اتنا ہی پانی ہے آج تک ایک ذرہ ایک بوند بھی کم نہیں ہوا نہ ایک بوند بڑھا اس کو بھی ختم نہیں کر سکتا اتنا ہی پانی ہے جمین کے اوپر جتنا اللہ نے ایک بار میں بھیجا یہ کبھی ختم نہیں ہوا سکتا نہ اس میں تک کم پڑھ سکتا نہ زیادہ ہو سکتا ہے سب کچھ اس کے اندر ہے کیونکہ اس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ پانی کیا ہے پانی ہم پیتے ہیں پھر نکالتے ہیں آدمی کی بوڑی کے اندر ستر پرسنٹ پانی ہے سب کو پتا ہے یہ تو عام میڈیکل بات لیکن یہ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ پانی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے وہ جمین میں جاتا ہے تو واپس جمین سوک لیتی وہ پانی ستر پرسنٹ تھا واپس دے ہو یہی پر اتنا ہی رہے گا کام زیادہ نہیں ہو سکتا اب ایک کو جلا دیتا ہوں وہ بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے پھر وہی بھرس کے نیچے آ جاتا ہے تو وہ پانی بھی نہیں جاتا ہے اتنا ہی پانی تو یہ سب چیزیں اللہ کی نشانی ہے وہ برساتا ہے پھر وہ سمندر میں جاتا ہے سمندر سے پھر بھاپ بنتی ہے پھر بادل جاتے ہیں بادل کا ایک الکسائن سے پورا اس کی بھی آپ تیکیک کریں وہ پینے کا پانی کام ہوتا ہے پینے کا پانی پاڑوں پہ جمع ہوتا ہے آپ دیکھیں جھرنے بیتے ہیں باریس تو ایک بار ہوتی ہے دو مہینے وہ جھرنہ پورے سال بیتا رہتا ہے کتنے جھرنے وہ پورے سال بیتے رہتے ہیں تو اتنا پانی آیا ہے کہاں سے وہ اللہ پینے کا پانی وہی رکھتا ہے پاڑوں پہ ہی سی آتا ہے باقی کچھ نیچے آتا ہے سمندروں میں چلا جاتا ہے تو پاڑوں کا پانی اللہ پاڑ پہ رکھتا ہے وہاں پر رکھتا ہے جنے بیتے ہیں وہ کچھ سیدھا آ جاتا ہے ہم جیسے سوچے سورج سے اڑ جاتا ہوگا پھر سورج میں اتنی گرمی ہے تو سورج سے پانی اڑ جاتا ہوگا کم کیسے نہیں ہوا کم ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس جمین کی آس پاس لیئر بنا دی ہے ساتھ لیئر اس جمین کی آس پاس جس کی وجہ سے وہ بچ جگہ جا کر جم جاتا واپس آ جاتا نیچے اللہ نے قرآن میں فرمایا سور تاریخ سور نمبر چیاں سے آیت نمبر گیارہ کے اندر کہ وہ سمائی جاتی رج کہ ہم اس جمین سے کوئی بھی چیز جو اپر جاتی ہے واپس لڑا دیتے نیچے واپس آ جاتا تو یہ اللہ نے قرآن تو بادل کا بھی اپنا ایک نظام ہے اور تم اس پر سوچتے نہیں خاص مقدار میں پانی دیا اللہ نے اتنا ہی پانی تھا تمہارے لئے وہ باقی جتنا ایکشنا تھا جمع دیا برف میں پڑا ہوا ہے وہ اب پگل رہا ہے تھوڑا تھوڑا تو دنیا چلا رہی ہے برف پگل رہی ہے نہیں کہ دنیا ڈوب جائے اس کی فکر میں لوگ لگے ہوئے ہیں تو یہ سوچنے گور فکر کرنے کی بات ہے کہ جتنا پانی اللہ نے دیا اگر زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا سب ڈوب جائیں گے جیسے نور علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا تو یہ سب اس نے دیا ہے اور پھر انہی پانی سم دیکھتے ہیں کتنے رنگ کے پیڑ سبجی فل یہ سارے اکتے ہیں ایک ہی پانی ہے اس میں الگ الگ گرین اوگرائے تو گرین اوگنا چاہیے اب اس کا بینگن کا پیڑ کے پتے تو ہرے بینگن ایک الگ کلر چکندر کے پتے ہرے چکندر ایک الگ کلر بلکل پیسہ کلر بنتا بھی نہیں اس کے الگ کلر ہیں تو یہ سب ہم دیکھیں سب نشانیاں ہیں آپ ایک جگہ گاجر دیکھیں آپ لال ہو رہی ہیں بیج جال رہے ہیں سپید بیج لال گاجر اکیا رہی ہیں اس کے اندر کیا وہاں کلر ملا رہے ہیں اس کے اندر یہ سب اللہ کی نشانیاں گوڑ کرنے کی چیزیں ہیں ساری ایک ہی بیج آپ یہاں سے اگاتے ہیں کسی چیز کا سیم فل کا اور وہاں سے لے جا کہ دوسری جمین میں اگائیں گے تو وہی بیج ہے لیکن ٹیشٹ الگ بدل جائے گا جمین کے اندر الگ الگ نشانیاں ہیں یہ کیوں ہوا یہاں پر تو بہت ساری نشانیاں اللہ کی ہے پہاڑوں کے رنگ دیکھیں آپ پہاڑوں کے رنگ الگ الگ کالے پہاڑے کالے پہاڑے کالے پہاڑے اور دھار آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھنا کلر فل ماؤنٹین چائنہ کے اندر آپ دیکھیں گے آسچر میں پڑ جائیں گے آنکھیں پڑی رہ جائیں گے آپ کہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ فتر کے اندر اتنے کالر ہو سکتے اتنے کالر ہیں وہاں پر پہاڑوں کے اندر اللہ نے کالر بھی دیئے تو یہ کیسے ہو گیا یہ سوچے اس سے نہیں گجر جائیں اللہ کی آیات یہ اللہ کی آیاتیں ہیں سوچو خود پر اپنے جسم پر کہ جسم کیسے کام کرتا ہے ناکھن یہی ہے دوسری جگہ ہوتا تو کیا ہوتا یہ آنکھ یہی ہے اور کہیں ہوتی تو کیا ہوتا یہ ہاتھ کتنا بیلینس بنایا اللہ نے یہ سوچنے کی بات نہیں اس اب اللہ کی نشانیاں ہیں اور پہاڑ ہے ہریالی والے پہاڑ ایک سوکے پہاڑ جب ہتر ہی پتر ایک پہ جو پیڑی پیڑے لگے ہوں الگ الگ پہاڑ وہاں پتروں میں اگر ہیں رگستان ہے سمندر ہے اس کے اندر پھر گیرائیاں ہیں سمندر کے اندر بہت ساری اور سب سے یادہ کلر یہ بھی آپ کو پتا چلے گا سب سے یادہ کلر اللہ نے دیئے ہی پانی کے اندر ہے جہاں ہر چیز گھل جاتی ہے اور پانی کے اندر آپ دیکھیں مچھلیاں آپ چلے جاؤ آپ نے دیکھی ہوں گے مچھلی اجائب گھر ہوتے ہیں مجھا جاؤ کتنی طرح کی مچھلیاں ہیں تو ہر چیز آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو پانی کے اندر سب سے یادہ کلر ملتے ہیں اس کے اندر جو آپ کو کئی مل جائیں کئی کئی پیرو والی مچھلیاں پرو والی مچھلیاں کرنٹ مالنے والی مچھلیاں آدمی مرجع اتنا کرنٹ مار دیتی ہے مچھلیاں تو اتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے وہ ستارے بھی تو یہ سب چیزیں گھر فکر کرنے کی ہے اس پر ایسے ہی نہیں گجر جانا جب اللہ نے کہا تو اس لئے کہا اللہ کوئی بات ایسے نہیں کہتا ہے تو اس پر ہم گھوڑ کریں کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ہوتا ہے کہ سب چیزوں پر گھوڑ کریں کہ کس طرح پانی کے اندر اللہ نے کیا جمین پر کس طرح ہے کیسے سورت سے روشنی آتی ہے چاند سے کیا ہے ستاروں سے کیا ہے انسانوں کے جسم کے اندر کیا ہے یہ اتنے رنگ کے پیڑ کیوں ہیں اتنے فل کیوں ہیں الگ الگ اس کے اندر ایک ہی پانی سے گھر ہے اس میں ایک کھٹا ہے ایک میٹھا ہے ایک بے سواد ہے ایک کڑوا ہو گیا ایک میں جہر بن گیا ایک سے کسی سے نشہ بن رہا ہے سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں کیا ہوگا اس پر جب گھوڑ کریں گے تو اللہ کی عجمت کا حساس ہوگا کہ وہ کون ہے پھر ہم کو سنیں گے ابھی کہا بھائی نے اجان دی اللہ اکبر اللہ اکبر ہم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جب ہم کو معلوم پڑے گا کہ اللہ اکبر وہ کتنا بڑا ہے تو جب یہ گھوڑ کریں گے تب پتہ چلے گا پھر ہم سنیں گے اللہ اکبر اس گھوڑ کر کے آپ جب اس چیزوں پر گھوڑ کریں بیٹھ کر آپ کمرے کے اندر اکیلے میں اور ایک آیت کو لیں اس پر گھوڑ کریں گھوڑ کریں گھوڑ کریں کہ ہاں یہ بھی یہ بھی اپنے جسم پر خود پہ ہی مکان پہ جانور پہ گھوڑ کریں تو اس کے بعد خود سے کہیں جوڑ سے اڑھ کے اللہ اکبر آپ کی سانسے خود کی دھیل جائیں یہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے واقعی مغللہ ہے تو اس کو پیچاننے کی جورت ہے ایسے ہی اس نے یہ نہیں رکھ دیا اس کی باتیں بدلہ نہیں کرتی ہے تو صرف جبان سے کہتے رہے تو اس سے نہیں ہوتا ہے اللہ نے اور بھی کہیں چیزیں اللہ نے کہیں اللہ نے سوری روم میں فرمایت نمبر 21 کہ اور یہ بھی اس کے نشانیاں میں ایسے ہے کہ اللہ نے تمہارے میں سے ہی جوڑے بنا دیئے انسان سے انسان کے جوڑا بنایا اس کی جنس کا ایسا تو نہیں کہ انسان کے ساتھ ہمیں ہاتھی کا جوڑا بنا دیا رہی نہیں سکتا تھا اس کے ساتھ کسی پریندے کے ساتھ تو نہیں بنایا پریندہ کا کسی بندر کے ساتھ تو نہیں بنایا وہ تمہیں میں سے جوڑے بنایا ہم نے کیوں اس مقصد کیا ہے تاکہ سکون پاؤ تب ہی تو سکون ملے گا ایک جیسے ہوں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر سی بھی سیوت کی بات نہیں ہے کہ اس لیے جوڑے بنایا کہ تم اپنی سیوت پوری کرو سیوت نہیں ہے بات سیوت کی نہیں ہے سیوت کیا ہوتی تو ایک انسان شادی کرتا کیوں وہ اپنی بیو کو لات کے گھومتا رہتا پچا پچا سال تک تو تمہارے اندر محبت اور ہمدردی بھی رکھ دی تو اس کے وجہ سے تم دونوں کو کچھ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے لیے تڑپتے ہو جبکہ اس سے پہلے کوئی رشتہ نہیں تھا لیکن محبت اور الفت بھی رکھ دی تاکہ تڑپتے ہو اسی لیے تو ماں بچے سے محبت کرتی ہے نہیں تو اگر ایسا ہوتا تو ماں بچے کو ہمار دیتی اس کو لے کے گھومتی پھروں نو مہینے تک پیٹے میں اور پھر کندے میں توکوں دو سال تک یہ محبت رکھ دی اس کے لیے خود مر جائے گی وہ اتنی محبت کرتی بچے سے تو یہ اللہ نے رکھی یہ سب نشانیاں ہیں اور اس لیے تاکہ تم کو سکون ملے سکون اللہ نے ایک اور جگہ کہا سورہ رات کے اندر اللہ بھی جکری لائے تطمئین قلوب کہ اللہ کی یاد سے تمہارے دل کو سکون ملتا ہے اب کیسے ملے گا سکون بھائی کہ بس مو سے اڑتے جائیں سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ کا جکری کرتا ہے اس سے سکون ملے گا ملتا ہی نہیں دینبال لوگ تذبیر لے کے گھوم رہے ہیں پھر بھی کہ رہے ہیں سکون نہیں ہے کیوں نہیں ہے لیکن سکون تو جب ملے گا جب آپ اس کی یاد آئے اب وہ آپ نے پڑھ لیا ایک ہجار بار دانے کے اوپر اس کے بعد بھی اللہ کی تو یاد ہی نہیں آئی تو پھر کون سے جکر کر رہے ہیں تو جکر وہ ہے کہ آپ کو یاد آئے اس کی پھر اس کا قانون یاد آئے اس کی ادایت آئے اس کی نشانی آپ کو یاد آئے تو پھر وہ ہے اور پھر اس کے بعد میں لوگوں کے حقوق دے اس کے اندر سکون ملتا ہے آپ لوگوں کے اسی گریب کو کھانا بھی کھلائیں گے تو سکون ملے گا کسی میمان کی تیمارداری کریں گے تو سکون ملے گا کسی بیمار کی آیادت پہ جائیں گے تو سکون ملے گا اس سب میں سکون رکھا اللہ نے اس میں محبت رکھی ہے تب ملے گا اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی بتلا دیا اللہ نے حکم دیا تو سب ہم کو پریکٹیکل بھی دیا تو اس پر ہم کو ایسے نہیں گجر جانا ہے اس پر ہم کو گوڑ کرنا ہے اور پھر اللہ نے سورہ نظم میں فرمایا تنبہ 31 اللہ ہی کا ہے جو کوئی جمین اور آسمان میں اس کے منصوبے کو پورا کرنے کے لئے یہاں جو کچھ بھی ہے اللہ کے منصوبے کو پورا کرنے کے لئے ہم بھی کیوں ہیں یہاں پر اللہ کے منصوبے کو پورا کرنے کے لئے اللہ نے منصوبہ بنائے کہ میں انسان کو پیدا کروں گا اور انسان کے لئے پوری کائنات بنائی یہ پوری جمین میں ہر چیز انسان کے لئے بنائی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر جو انسان کے لئے نہیں بنائی اللہ نے اس کے لئے بنائی اس کے لئے اتنی لمبی پروسیس کروڑوں سال رکھی اس کے بعد انسان کو بھیجا جا تیرے لیے ہو گیا پورا ہے اب تو یہ آرام سے رہے کسی چیز کی کوئی تیرے کوئی نہیں پڑے گی اس لیے بنایا یہاں آپ دیکھیں آپ دنیا کے اندر سے اگر کوئی چیز کم ہو جائے تو ہماری زندگی میں فرق پڑ جائے گا بڑی چیز تو چھوٹی بھی اگر یہاں سے ختم ہو گئی نا کبھی مرگی ختم ہو گئی تو ہمیں فرق پڑ جائے گا وہ اتصار ہے ہوتل کے مینوں چکن کے ختم ہو گئے مچلی ختم ہو گئی تو ایک چیز بھی ختم ہو گئی تو ہمیں فرق پڑ جائے گا لیکن اگر ہم یہاں سے ختم ہو جائے دنیا کو چرین پرین کو پیڑ کو دے کو جمین کو کوئی فرق پڑے گا کیا نہیں پڑے گا تو یہ سب ہمارے لیے ہیں اس لیے ان سے ہمیں فرق پڑتا ہے تو اللہ نے ہمارے لیے بنایا تاکہ نظام اس لیے بنایا تھا کہ انسان کو اس کے جریعے سے اچھے کو اچھے اور برے کو برا بدلا دیں تو جب مسلمان گور کرتے ہیں اس کے اوپر پہلے کے لوگوں نے گور کیا تو ایک ٹائم ایسا تھا کہ سارے مسلمان سائنٹس تھے ہم نے چھوڑ دیا کہ نہیں وہ سائنس ایک الگ دنیا کے پڑے ہی الگ دین ایک الگ دونوں میں فرق کیا آج یہاں پہنچ گئے اگر پھر ہم وہی پر جائیں گور فکر کریں اللہ کے آیتوں کے اوپر اور پھر دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کر دنیا میں دین پر کہاں چلیں گے دنیا کے اندر ہی چلیں گے کہ اللہ کے رسول کوئی بتا گیا وہاں جمین پر وہ تمہارا دین ہے وہاں پہ دین کامیابی ملے گی آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر ملکنگی توفیق عطا فرمائے اللہ جب تک جندہ رکھیں ایمان اسلام پہ جندہ رکھیں اللہ جب مدی سال میں مدی اللہ ہن سے راجی ہو ہم اللہ سے راجی ہو آخر دعوان عالم دللہ رب العالمین ہم اللہ سے رب عالمین ہم اللہ چاہتے ہیں ہم اللہ چاہتے ہیں ہم اللہ چاہتے ہیں موسیقی